نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نامی نہ سنا ہو اور ان کی عالی مرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہو یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ حصال انہو کا تصور زین میں آ جاتا ہے ریما کے بر بائیو گرافیز میں خوش شام دید میں ہوں شہزاد گلزار اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ حصال انہو کا سیدنا ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا والد کا نام عثمان بن عامر تھا آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تقیم بن مررہ سے تھا آپ کا سلسلہ نصب ننیال اور ددیال دونوں طرف سے ساتویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کا ایک عظیم عزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے سیدنا ابو بکر صدیق بزات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سے پہلے نمبر پر ہیں سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق اور عطیق تھا آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھائی برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے تین برس بعد پیدا ہوئے قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر صدیق بھی تجارت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں ان کے لئے برکت دے رکھی تھی آپ مکہ کے مشہور زی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے کپڑے کا کاروبار کرتے آپ کی امانت اور دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شورت تھی جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے پاس چالیس ہزار درم مجود تھے سیدنا ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا چونچران اسلام قبول کر لیا سیدنا صدیق اکبر کی تولیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن افان زبیر بن عوام تلہ بن عبید اللہ عبد الرامان بن عوف سعید بن عبید وقاس ابو عبیدہ بن جرہ جیسی بلند پایا شخصیات نے اسلام قبول کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے شدید محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑ پٹھتے سیدنا صدیق اکبر کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں ان میں سے بہت سے عزازات ایسے ہیں جو امت محمدیہ میں کسی صحابی یا کسی بھی فرد کے حصے میں نہ آئے وہ امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائے وہی امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج مقرر کیا گیا قرآن مجید کے متفرق اور آق کو جمع کر کے اسے کتاب کی شکل دینے والی شخصیت بھی جناب ابو بکر صدیق کی تھی وہ امت محمدیہ کے پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سنبالی اور نہائیت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دیا وہ ان کا باہر صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا صدیق اکبر کا ایک بڑا عزاز یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حجرت میں ان کے رفیق تھے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے سو اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرہ بٹھا دیا چنانچہ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے صحیح بخاری میں سیدنا انت سے مروی ہے کہ ابو بکر بیان کرتے ہیں میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تاقب میں نکل آئے تھے میں نے ارز کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ لوگ تو سر پر آپ پہنچے اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک کر بھی دیکھ لے تو وہ ہمیں پا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو شخصیتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالی ہو تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے اور اعلی علم کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق پوری امت میں سب سے زیادہ شریح مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر ذہین و فتین تھے آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں فتوے دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتووں کی توسیق فرماتے تھے یہ عزاز ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا سیدنا ابو بکر صدیق قاتبین وحی میں بھی شامل ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کا ایک گرام قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہائیت فصیح اور بلی خطیب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے موقع پر جب سیدنا عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو اس موقع پر صدیق اکبر نے ایک فصیح اور بلی خطبہ ارشاد فرمایا اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فساد و بلاغت کا شہکار تھا جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دستبردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور مرتد دین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا جب ان کے عہدے خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کی گئیں تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے سامنے بھی نہائیت بلی اور مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا ایک منفرد عزاز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں ہی اپنے مسلے پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور آپ نے رسول کریم کی حیات مبارکہ میں سترہ نمازوں میں امامت کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور محمدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہی امام بنے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کی زندگی کا نہائیت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے جس میں انہیں نے امت مسلمہ کو متعدد خطرناک بورانوں کی گداب سے نکالا اور دین اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنی بے مثال ذہانت شجاعت علمی وسط و گرائی اللہ پر توقل اور رسول کریم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک لا زوال اور شاندار مثال قائم کی صدیق اکبر اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندوں پران پڑی آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے خلیفہ بنتے ہی بزار کی طرف چل دئیے تاکہ کچھ خریدوں فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں راستے میں سیدنا عمر بن خطاب سیدنا علی بن ابی طالب نے انہیں روک لیا اور صحابہ کے مشورے سے ان کے لیے بیت المال سے روزانہ دو درم وظیفے کے طور پر جاری کرا دئیے جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سید عائشہ سے کہا کہ میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہو وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے سیدہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو پانچ درب سے بھی کم قیمت کی تھی ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچوں کو دودھ پیلاتی ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا یہی ان کی کل کائنات تھی ام المومنین نے یہ سارا سمان نئے خلیفہ عمر بن خطاب کی خدمت میں بھیجوا دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سمان کی قیمت بیت المال کو بزات خود ادا کی اور سمان اہل خانہ کو واپس بجوا دیا اور ساتھ اشارت فرمایا ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جام پڑے ہوئے تھے کہ صدیق اکبر کے خطبے نے ہم میں نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے یہ ان کی کامیات کی عادت کا سمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی شخص بھی مرتد نہیں ہوا خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا اس کے بعد خلیفہ رسول نے مرتدین اور جھوٹھے مدیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار مار کے برپا کیے مسیلمہ قذاب لانتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلے کو زبردست عظیمت اٹھانی پڑی حالانکہ ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی اسی طرح آپ نے تلیحہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے متابعین بنو اسد اور بنو غطفان کو شکست فاش دی اسی طرح ایک عورت سجاہ بھی نبوت کی دعوے دار بن کر اٹھ کھڑی ہوئی اس نے مسیلمہ قذاب سے شادی بھی کر لی تھی اس کو بھی خلافت صدیق میں ہی شکست دے دی گئی اگلا مرحلہ منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا تھا ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے مگر صدیق اکبر نے فتوہ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ تعالی نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی اندرونی مسائل سے نمٹنے اور ریاست کو اس تحکام بکشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرقین کی طرف توجہ فرمائی روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، خوراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے بلاخر یہ عظیم شخصیت دو سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد تریسٹھ برس کی عمر پا کر سن تیرہ ہجری کے جمادی الاخر میں استدار فانی سے رخصت ہو گئی اللہ تعالی نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ عزاز بکشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وفات کے بعد بھی روزہ رسول میں انہیں کے ساتھ ہیں اللہ ان پر بے شمار رحمتیں برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے